گجرات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گجرات میں ایک امام مسجد نے حافظ قرآن لڑکے کو نشاہ آور دوا دے کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق گجرات کے شاہین چھوک پلسٹیشن میں درش کرائی کے ایف آئی آر کے مطابق ملزی موضی محمد ریاض جامعہ مسجد براک میں امامت کے فرائز سرانجام دیتا تھا اس نے متاثرہ حافظ قرآن کو نور دس مارچ کے درمیانی شپ فون کر کے بلائے اس نے بہانہ کیا کہ اسے مارمزان میں ترابی کے حوالے سے حافظ قرآن سے مشاورت کرنی ہے تاہم جب متاثرہ لڑکا مسجد پہنچا تو مولوی نے اسے کہا کہ آج مسجد کمیٹی کے لوگ نہیں آسکے شنانچہ آج مشاورت نہیں ہوگی اس کے بعد مولوی نے لڑکے سے کہا کہ وہ آج رات مسجد میں ہی رک جائے جس پر مولوی کے کبھی ارادوں سے ناواقف لڑکا رضا مند ہو گیا نماز شاہ کے بعد مولوی نے کھانے میں لڑکے کو نشہ آور ادوائیات دے دی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا لڑکے کو اگلی صبح آٹھ بجے ہوش آیا تو مولوی اس وقت بھی اسے جن سے زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا لڑکے نے مولوی کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی متاثر لڑکے نے بتایا کہ ملزم بینہ طور پر اسے تمام رات زیادتی کا نشانہ بناتا رہا پولیس نے ملزم کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے